بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو این ویلکم ٹو میوٹیوب چینل ایس ایو انجینئرین میتڈ فرینڈ آج ہم کمٹیشہ کے کرسر ایفیک کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ ہم کرسر ایفیک کو یعنی موس کی ایفیک کو ہم کس طرح اس میں موس ہم اس میں بیوٹیفل ہم اس پر بنا سکتے ہیں بسورت ہم اس پر بنا سکتے ہیں یا ہم جو ہے ہم اس میں کس طرح انیمیشن ہم اس میں کس طرح لگا سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا گیا اگر آپ نے اس سے پہلے ویڈیو آپ کے ساتھ یعنی کال آؤٹ زوم آرڈیو ٹرانزیشن وغیرہ نہیں دیکھے تو پلیز آپ اس کو دیکھتے ہیں تب ہی آپ کو یہ سمجھا جائے گی تو یہاں پر میں نے کرسر ایفیک کر کلک کر لیکن کچھ بھی انیبل نہیں ہو رہا تو پھر ہم نے یہاں پر ویڈیو میں ہم نے کلک کرنا جیسے ہم ویڈیو میں کلک کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ کرسر ایفیک ہمارے ساتھ کی سب اپشن ہمارے ساتھ انیبل ہو گئے ابھی ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپز ہم پڑھیں گے کہ ہم اس کا ہائلائٹ ایفیک کیا ہے رائٹ پہ ہم اس کو کس طرح ایفیک ڈالیں گے ہم اس پہ لیوٹ کی کس طرح ایفیک ڈالیں گے اس کے ساؤنڈ کیس طرح ہم چینج کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کرسر کی سائز کی اوپر ہم بات کریں گے کہ کرسر کا سائز کیا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ریسٹور ڈیفالٹ کا اپشن ہی ہے آپ پر ریسٹور پر آپ کلک کریں گے اگر آپ سے کچھ غلط ہی ہو گئی ہو تو یہاں پر جو ہے ہم اس کو یہ سہی ہم اس کو بڑھائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ کرسر کا سائز جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پر بھی دیکھو ایک ہمارے ساتھ بڑھتا جاتا ہے جتنا بھی آپ کو بڑھانا چاہتے بڑھا سکتے ہیں اسی طرح جو ہے ہم یہاں پر جو ہے یہ دوسرا اپشن جو ہمارے ساتھ ہے ہائلائٹ ایفیکٹ ابھی جو ہے ہمارے ساتھ ہائلائٹ نہیں ہوا ہے لیکن جب ہم اس پر کلک کریں تو ڈراب ڈاؤن میں نہیں ہوں ہم اس کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں یہ سب ہم نے اس ہائلائٹ پر کلک کرے تو اب یہ ہمارے یہاں پر بھی ہائیلائٹ ہو گیا اور یہاں پر بھی ہائیلائٹ ہو گیا تو ہائیلائٹ پر کلک کرنے کے بعد ابھی یہاں پر ہم جو ہے ہم اسی پر کلک کریں گے یہ ڈرپ ڈان میں نے پر کلک کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے یہ ہائیلائٹ کو جو ہے ہم بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے ہم اس کو پیسٹی بھی ہم اس کو انکریز کر سکتے ہیں یعنی ابھی یہ جو پیسٹی ہم اس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے نیچے کچھ دکھائی دے یا ہم اس کو جو ہے سفٹ ایج یعنی اس کی کمپلیٹ ایج بھی ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یا ہم اسی کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ابھی اس کو شروع ہو گیا ہم اس کو ہر ایک طرح کے جو ہے ہم اس کے کلر بھی ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہمارے ساتھ جو دوسرا اپشن ہے ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ لیفٹ کی کا اپشن ہے یعنی لیفٹ کی کو سب سے پہلے ہم ہم اس پہ رنگ بھی لگا سکتے ہیں جس طرح ہم نے یہاں پر کلک کرے تو ہمارے سب رنگ آگا اب یہ ہم اس کے اور بھی ڈیٹیل لیں گے تو یہاں پر جو ہے اس کا رنگ کا سائز کتنا ہونا چاہیے جیسے ہم اس پہ کلک کرے تو اس کا رنگ کا سائز اور بھی بڑھ جاتا ہے اسی طرح جو ہے ہم اس کو ڈیوریشن کا یعنی کہ اس کے ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے اس رنگ کا یا پھر ہم اس کو بڑا بھی سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ابھی میں اس پر چھوٹا کرے تو پھر بہت تیزی کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ رنگ پڑھتی جاتے ہیں میں اس کو بڑھ کر لیتا ہوں تو پھر جتنا جو ہے ہم اس کو پلک کرے تیزی کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اسی طرح اس رنگ کے ہمارے ساتھ سٹائل بھی ہم اس کو رنگ بھی چینج کر سکتے ہیں اسی طرح سپٹلائٹ ہائیلائٹ میں جو ہمارے ساتھ دوسرا اپشن ہے ہمارے ساتھ سپٹلائٹ ہے یعنی ہم یہ سپٹلائٹ پر کلک کریں جیدر بھی ہم ماؤس لے جائیں گے تو وہاں پر ہمارے ساتھ یہ صرف وہی والا اپشن جو ہمارے ساتھ نمدار ہوتا جائے گا جب ہم سپٹلائٹ پر ہم کلک کریں گے تو میں یہاں پر سپٹلائٹ پر میں کلک کروں گا تو دیکھو فرن یہاں پر سارے کے سارے جو ہمارے ساتھ بلیک ہو گیا لیکن جہاں پر موز ہے وہ صرف جو ہے ہمارے ساتھ ہائی لائٹ ہے اسی طرح جو ہے ہم اس پر مگنیفائی بھی کر سکتے ہیں اس میں چینجز بھی ہم کر سکتے ہیں مگنیفائی میں ہم کس طرح چینجز کرتے ہیں ہم اس کے آہ سائز کو ہم بڑا بھی سکتے ہیں آہ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں جو ہے آگے جاؤں گا تو ہمارے ساتھ اس کا سائز جو ہے ہم بڑھتا جائے گا اسی طرح مگنیفیسنٹ یعنی کہ کتنا جو ہے بڑا ہونا چاہیے کتنا چھوڑا ہے کتنا زوم ان کتنا زوم آؤٹ ہونا چاہیے یا پھر ہم اس کے ایڈ کو سفٹ ایڈ جو ہے ہمارے ساتھ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں یا چھوٹا بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے ہم آہ جو نیک جو ہے ہمارے ساتھ رائٹ کلک کسی پہ بھی ہم رنگ لگا سکتے ہیں یا ہم اس کو ریپ بھی کر سکتے ہیں یعنی اسی طرح کے آپشن ہمارے ساتھ آ جائے گا یا پھر ہم اس کو ریپل بھی کر سکتے ہیں جس طرح کی کسی طلاب میں پتر پہنگنے سے کوئی کس طرح کیا آپشن میں ہمیں مل جاتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا جنیکس ہمارے ساتھ کلک ساونڈ یعنی لیپ ہمارے ساتھ کون سا ساوند ہونا جائے رائٹ ہمارے ساتھ ساؤند ہونا چاہئے کس طرح ہونا چاہئے پھر ہم جو ہے موس کلک اس پر کلک کریں گے اور موس کلک کرنے کے بعد اس حوالасть کو ہم کم بیکس کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سن رہے ہوگے یہاں پر ہمارے ساتھ ساؤنڈ بھی ہمارے ساتھ اسی طرری رائٹ پر بھی ہمارے ساتھ ماؤس کا ہمارے ساتھ آجائیں یا پھر لیپ ٹاپ پہ کچھ کلک کر سکتے ہیں تو پھر اس کا آواز بھی آپ کو مل جائے گا تو فرینڈ یہ تو ہمارے ساتھ اس کا کمپلیٹ جو ہے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ ہم کس طرح سائز ہو ہم کس طرح ہم اس کو ہائلائٹ کریں گے کس طرح ہم اس میں رنگ ڈال سکتے ہیں یا پھر ہم اس رائٹ اور لیپ پہ ہم کس طرح رنگز لائیں گے کس طرح ہم اس میں آواز ڈالیں گے تو فرینڈ یہ ہمارا آج کا چھوٹا سٹوریل مزید اچھا سٹوریل کے لئے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے ہم مت بھولئے اور اسی طرح کے اور بھی سٹوریل کے لئے میں یہاں پر ایک پلی لیسٹ جو ہے بنایا ہو ہے پلی لیسٹ میں اپنا آنا ہوں گے اور کمٹیشن کا پلی لیسٹ دیکھنا ہو تو فرینڈ تینک پر وچن